چونکہ پی ٹی آئی کی سپورٹ مختلف جو سروے آ رہے ہیں اور ہمارا اپنا سروے بھی دکھا رہا ہے کہ گیپ جو ہے پاپولیٹی گیپ جو ہے پی ٹی آئی کا ان تمام ہتھ کندوں کے باوجود بہت آگے ہے اور جو سیکنڈ پارٹی نظر آ رہی ہے وہ بہت نیچے ہے اگر سکسٹی پرسنٹ سے اوپر ٹرن نوٹ ہوتا ہے یا ففٹی فائیب سکسٹی فائیب سکسٹی فائیب کے درمیان آتا ہے تو میرا خیال پھر داندی کرنی اتنی ایزی نہیں رہے گی اور یہ بہت ضروری ہے کہ پولنگ ایجنڈز جو پریزائن اکسسسٹنٹ پریزائنگ افسر ہے اور پولنگ عملہ اس کے برکچ سامنے بیٹھیں وہ ان کو باہر ورانڈوں میں بٹھا دیا جائے یا باہر کسی اور کمرے بٹھا دیا جائے وہ قانون کی خلاورزی ہوگی خالی ویلڈ باکس دیکھنے چاہیے اس کو سیل اپنے سامنے لگتی ہوئی دیکھیں اور پھر فارم فورٹی ٹو پہ سائن کریں ضروری ہے کہ نظر رکھی جائے کہ جو عملہ ہے وہ جو جو بیلٹ پیپر ایشو کر رہے اس کی بیک سائیڈ پہ دستخط بھی کر رہے اور اپنا مہر بھی لگا رہے کیوں چاہے جو بھی ہو جائے پولنگ سٹیشن کے اندر رہیں باہر جانے کی کوشش نہ کریں کسی بھی جگہ چلے جائیں لیکن یہ کہ یہ مت کریں کہ پارٹی کا بیج لگا کے ووٹر کو اندر نہیں جانے چاہیے کیونکہ پھر آپ کا بیلٹ پیپر سپوائل کیا جا سکتا ہے ویلکم سیاسو ڈاٹ بی کے سے بہمک کار بھگا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سرور باری جو کہ الیکشن کے ایکسپرٹ ہیں اور الیکشن کے حوالے سے سروے بھی کرواتے ہیں سرور باری صاحب آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ سب بتائیے گا کہ آج آٹھ تاریخ کو الیکشن ہونے والے ہیں تو اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں جس طرح سے ایک کنفیوزن پیدا کی جا رہی ہے دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں تو دھاندلی کے طریقے کتنے ہوتے ہیں اور اس وقت کتنے جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں دیکھیں دو سال پہلے تقریباً ہم نے جو ہے گنتی کی تھی تو تقریباً ہماری گنتی میں ایک سو تریسٹھ دھاندلی کے طریقے آئے تھے اور پھر ہم نے ان کو تقسیم کیا تھا کہ پرپیچول دھاندلی جو ہے کہ ایک ایک آپ ایسا سٹریٹیجک دھاندلی کرتے ہیں کہ پھر اس کا آپ کو وینیفٹ ہوتا ہی رہتا ہے جیسے آپ نے ووٹر لسٹے ہیں جا کانسٹیچوینسیز کی ڈی لیمٹیشن ہے وہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک پارٹی کو مستقل فائدہ دے سکتے ہیں جب تک کہ نئی مردم شماری نہیں ہوگی اور جب تک نئی ہلکہ بندی نہیں ہوگی تو لیکن یہ کہ پچھلے تقریباً چھ سات بار میں جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن اور بہت ساری ہماری جو جاجی سہبان ہیں انہوں نے بھی بہت مدد کیا اس پہ ہم لگتا ہے کہ تقریباً وہ دو سو دس سے اوپر طریقے نکل گئے ہیں تو روزانہ ہم نئی بات سنتے ہیں کل ہم نے ایک نئی بات سنی ہے جو کہ ہم چیک کر رہے ہیں لیکن کسی حد تک وہ لگتا ہے صحیح ہے کہ جو نوجوان موٹر سیکل لے کے پھرتے ہیں پولیس جو ہے وہ کچھ شہروں میں ملتان میں فیصلہ باد میں آہ موٹر سیکلسٹ کو کہتی ہے کہ آپ اپنے گاڑی کے کاغذات دکھائیں موٹر سیکل کے کاغذات دکھائیں اور جب کاغذات نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اپنا شناختی کارڈ دکھائیں اور شناختی کارڈ ضبط کیے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ووٹ بائنگ جو ہے وہ گو کہ ہم نے ایک سو تریسے طریقوں میں ڈالا تھا دیکھن اب نیگٹیو ووٹنگ پہلو بھی سامنے آ رہا ہے کہ آپ آپ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے آپ اپنا شناختی کارڈ دے دیں گے اور ہم آپ کو آپ کا شناختی کارڈ الیکشنز کے اگلے دن واپس کریں گے اور اس کے لیے آپ کو تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار یہ جا رہا ہے ابھی ہم نے نیشن وائیڈ سروے کیا ہے اس میں تقریبا پندرہ فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے علاقے میں ان کے محلے میں ان کے نیوروڈ میں ووٹ بائنگ کا سلسلہ جاری ہے تو بنیادی طور پر یہ لگتا ہے کہ کچھ ایفٹ ہو رہی ہے ایک تو بہت بڑی ایفٹ ہوئی ہے کہ اتنی ماجوسی پھیلائی جائے کہ پتہ چلے کہ آپ کو ووٹ ڈالیں گا کوئی فیدہ نہیں ہے اس لیے ووٹ نہ ڈالیں کیونکہ جو تیہ ہونا تھا کس نے جیتنا ہے کس نے پرائم نیسٹر بننا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اگر کسی اور پارٹی کو ووٹ ڈالیں جا رہے تو پھر ووٹ ڈالیں گے تو لگتا یہ ہے کہ بھرپور کوشش ہے کہ جو ووٹرز کو محیوس کیا جائے ووٹرز تاکہ باہر نہ نکنے اور یہ براہ راست جو الیکشن کمیشن کے اوبجیکٹیوز ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کو پاکستان میں بڑھانا ہے جو تک ابھی تک جو ابھی تک ایفٹ کی گئی گئی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ محیوسی اور اور ووٹرز ٹرن آؤٹ کو ڈاؤن کرنے کی ایفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑی افسوسناک پہلو ہے اور اس کو جاگر کرنا اس کے اوپر مجھے بتائیا گا کہ آپ نے ماضی میں بھی سرویس کیے اور دھاندلی کے اوپر آپ کی ایک کمانڈ رہی ماضی میں جو دھاندلی ہوتی تھی کیا اس وقت اسے اڈوانس لیول کی ہو رہی ہے یا ماضی میں جس طرح ادارے یا شخصیات اس میں انواب ہوتی تھی اب زیادہ خوری کر سامنے آ رہے ہیں معاملات کیا ہیں آپ دیکھئے ماضی میں دھاندلی بڑی سٹل طریقے سے ہوتی تھی آہ ووٹرز لسٹوں میں تبدیلی کر دی گئی آہ ریزلٹ چینج کر دیا گئے چھپ کے کوشش ہوتی تھی کہ چھپ چھپا کے پتہ نہ چلے اور اس طرح کی دھاندی کے جائے لیکن ابھی تو لگتا ہے کہ دونوں قسم کی دھاندی ہو رہی ہے سامنے دن دہارے آہ دن کی روشنی میں سب کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایک پارٹی کے جو میدوار تھے ان کو پکڑا گیا ہے ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جاری ہے سر جو اشتہارات اخبارات میں شائع کروائے گئے ہیں کیا اس پر الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنٹک لگو ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس پر بولنا چاہیے بولے گا دیکھئے الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی انڈر آرٹیکل ٹو وان ایٹ آف دی کانسٹیوشن رمیداری ہے کہ وہ الیکشن جسٹلی فیرلی آنسٹلی کنٹک کرائے اور اسی زمرے میں سیاسی جماعتوں کی اوپر بھی کوڈ آف کنٹک لگتا ہے اور میڈیا کی اوپر بھی لگتا ہے ابزرورز کی اوپر بھی ہے الیکشن کمیشن کی اوپر بھی ہے سارا جو الیکٹورل سسٹم ہے ہمارا فریم ورک ہے لا ہے آئین ہے الیکشن رولز ہیں وہ تقاضہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاورجی نہ کریں تو اگر اگر جو کسٹوڈین ہے الیکشن کروانے کا اگر وہ خود اس میں نظر آئے کہ وہ پارٹیزن ہے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے مثلا ابھی پنڈی میں آج کی خبر ہے کہ پنڈی میں بہت بلینز آف روپیز آر بینگ سپینٹ کہ جو کمیونٹی لیول پر جو ڈیویلمنٹ کے کام میں وہ کروائے جا رہے ہیں سندھ میں اگر دیکھیں سندھ کے ٹکر گورنمنٹ ایسے اشتہار اخوارات میں اور ٹی وی پہ چلا رہی ہے جو لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ان کو فیدہ ہو سکتا ہے سارا جو ہمارے جو ساری گینز تھی انیس اٹھاسی کے بعد کہ ہم بار بار الیکشن کرواتے رہے ہیں اور امید تھی کہ ایستا ایستا جب بار بار الیکشن ہوں گے تو اس میں بہتری آئے گی لیکن اب تو کوئی ایسا ریورس گیٹ لگا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں ابھی تک جو انتخابی عمل ہے وہ غیر جانم دارانہ ہے اس میں ڈیول پلینگ فیلڈ ہے سب کو اویلیبل تو ایسی تو بات کوئی نہیں ہے ابھی ہم نے سروے کی ہے ایٹی سیون پرسنڈو کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈیول پلینگ فیلڈ اویلیبل نہیں ہے ایون جو پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون کے اہامی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شیر شیر پر مہت لگائیں گے اور جو پیپلز پارٹی کے اہامی لوگ ہیں ان کی تقریباً پچاس پرسنڈ سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے یہ جو جو رائیولز ہیں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ووٹ دینے والے لوگ ہیں جو بابانگے دوھل جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہم پی ایم ایل این کو جب پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو سر اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو انٹرنیشنل ابزرور پاکستان آتے ہیں وہ ہر ہر الیکشن میں آتے ہیں ابزرب کرتے ہیں اس دفعہ بھی آئیں گے ایک تو بتا دے ان کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوگی کم ہوگی اور بہت صاف شفاق الیکشن کروانے میں کیا رول رضا کر سکتے ہیں میں تو میشہ سے چیز کے بارے میں رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ابزرورز ہیں اگر کومن ویلڈ کے آ رہے ہیں تو ظاہر کومن ویلڈ کے جو لوگ ہیں پیشل نمہ بھی اور اب بھی ایک سابقہ صدر جو ناجیریا کے تھے وہ آئے تھے اسی طرح یورپین یونین کے مبسرین آتے ہیں تو وہ تو سرکار کی سطح پر ہوتے ہیں تو میں تو ان کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ اگر کوئی ایسی دھاندی ہو رہی تو کبھی بھی کھل کے نہیں کہتے کہ بڑی دھاندی ہو رہی ہے انلیس کہ ان کی کچھ جو ڈپلومیٹک اور سٹیٹیجک انٹرسٹ ان کے ہو تو ان کو تو میری نظر میں تو نیشنل ابزرورز کو نیشنل میڈیا جو ہے اس کو بات کرنی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ جو ابزرورز ہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آمد جو ہے وہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اور اس کا ایک دباؤ تو ضرور ہوتا ہے کہ کہ انٹرنیشنل ابزرورز اگر کوئی بہت ہی بلیٹنٹ چیز ہو رہی ہے تو اس کو وہ لکھیں گے اس کو جاگر کریں گے اور چونکہ اب انٹرنیشنل ابزرورز بہت لیٹ آئے ہیں ابھی ابھی بھی آ رہے ہیں جبکہ صرف الیکشن میں دو دن باقی لے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت لیٹ آئے ہیں یا ان کو اجازت نہیں دی گئی پہلے شروع میں کہ وہ جلدی آتے سارے پروسس کو دیکھتے اور دوسرا ہے وہ زیادہ تر جو آ رہے ہیں ابزرورز کی نسبت کچھ تو صرف مشن آ رہے ہیں تاکہ وہ الیکشن کو صرف جائزہ لے سکیں ابزرورز شاید وہ پوری طرح کاری نہیں سکتے کیونکہ اگر کومیرویلت کا جو مشن ہے وہ چند دو درجن کی اوپر بھی مشتمل نہیں ہے تو وہ اتنا بڑا پاکستان ہے اتنا بڑا ملک ہے چند لوگ جا کر اس کے بارے میں کیسے کوئی رائے جو ہے جامعہ رائے دے سکتے ہیں تو ایک لیٹ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ابزرورز کی رائے کو منپلیٹ کیا جا سکتا ہے انہیں اپنی مرضی سے آپ کہیں لے جائیں انہیں اپنی مرضی کی چیزیں دکھائیں نہیں میرا نہیں خیال کیونکہ ان کی رائے کو مکمل طور پر رد کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ڈیفرنٹ ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی حکومت پاکستان جو کہے گی اس کی بات مانے گا وہ الیکشن ابزرور جو انٹرنیشنل ہے لوکل ابزرور سے ملیں گے پارٹیوں سے ملیں گے اور اسی طرح وہ کینڈیڈیٹس سے ملیں گے میڈیا کی لوگوں سے ملیں گے تو وہ اس کی بیس پہ اپنی رائے بنائیں گے تو آئی ہوپ کہ وہ دے کیپ دیر انڈیپینڈنس انٹیک مجھے یہ بتاتے ہیں آپ نے سروے کیا تھا تو کتنے پرسند لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف جس کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے اس سے انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے تو اب کتنے فیصل لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے اور انتخابی نشان کو کس طرح منپلیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ایمینے کو ایک نشان دیا گیا ہے تو دوسری طرف ایم پی اے کو جان بوجھ کر وہی نشان دے کر کنفیوزن پیدا کی جاتی ہے تو اس کتنے فیصل لوگ انتخابی نشان پر کنفیڈنٹ ہیں یہ وہ دیس کے لیے گوڑ دیکھیں جو ہم نے ابھی سروے کل جاری کیا ہے اس میں تقریبا نائنٹی پرسند لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کا قومی سمبلی کا اور سوائی سمبلی کا امیدگوار کون ہے اور اس کا سمبل کیا ہے تو اگاہی کافی کافی ہے لیکن پھر بھی دس پیسا لوگوں کو نہیں پتا اور پاکستان میں چاند ہزار لوگوں سے چاند ہزار آ ووٹوں کی آہ برتری سے آپ ایم این اے یا ایم پی اے بن سکتے ہیں اس لیے میٹر تو بہت کرتا ہے کہ جو لیکٹورل سمبل ہے وہ اس سے محروم کیا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں کیا گیا ہے لوگوں کو محروم کیا گیا ہے جو کہ پاکستان کی آئین اور قانون کی کھلوں کھلا خلاف برزی ہے اور احرانگی کی بات ہوتی کہ آخر سپریم کورٹ اس طرح کا فیصلہ کیسے دے سکتی ہے جب ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ آپ شہریوں کو ووٹ ڈالنے سے ڈسر انفرنچائز نہیں کر سکتے ان کو محروم نہیں کر سکتے یہ شہریوں کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی پارٹی کو ڈالیں اگر وہ پارٹی کے اندر جب لیڈرشپ جو ہے بری ہے تو وہ لوگ فیصلہ کرے گے سپریم کورٹ کو جا ایڈیکشن کمیشن کو تو فیصلہ کرنے کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کے سیمبل سے لوگ ہٹائیں اس ملک میں جہاں اٹھایون فیصد شرح خانگی ہے یعنی کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے خاص طور پر خواتین کی ان کو تو پڑھنا دیکھنا نہیں آتا وہ کینڈڈیٹ کا نام نہیں پڑھ سکتے ان کو تو صرف نشان کی اوپر ووٹ ڈالنا ہے اور نشان جو پارٹیوں کو دیے گئے تھے وہ صرف ایسے ممالک میں ہوتے ہیں جہاں لوگ ان پڑھ ہوتے تو یہ تو لوگوں کا رائٹ ہے اور یہ لوگوں کے لیے سہولت فرام کرنا ہے تو یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے اور سپریم کورٹ کی ہائی کورٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شہریوں کو فسیلیٹیٹ کریں کہ اپنی انفارمڈ اپینین کے ذریعے وہ اپنی پسند کے کینڈیٹ کو اور پارٹی کو ووٹ دے اور اس دفعہ یہ جو ہے یہ جو اتنا بڑا کلہاڑا چلایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو ہے لوگوں کو لوگوں کے جو 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 ایک ٹرسٹ ہے سسٹم کی اوپر وہ ڈیمیج ہوا ہے باری صاحب مجھے یہ بتا دیئے کہ میڈیا پر ایک پروپگنڈا کیے جاتا ہے مایوسی فیلائی جاتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آزاد ہیں جو لوگ الیکشن لڑنے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے وہ لوگ الیکشن کے بعد کسی اور چیسی جماعت میں چلے جائیں گے تو میڈیا کا اس میں جو کردار ہے دھنگلی کے دیکھ بس میڈیا کا میڈیا نہیں لیکن کچھ میں سمجھتا ہوں کچھ ہمارے جو ریپورٹرز ہیں جنرلسٹ ہیں دانشور ہیں وہ یہ پروپگنڈا پھلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہ ڈالیں جیتنے دیں جب وہ جیت جائیں گے تو وہ بھک جائیں گے تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ ایک پورا ایک فکری سطح پر بھی ایک اٹیک ہے انتظامی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ برکل ایک بہت زیادہ انٹی پیپل انٹی ووٹر جو ہے کمپین ہے جس کے پیچھے ریاستی مشینری بھی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپریہنسیو اور وائیڈ سپریڈ ایک سٹیٹیجی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ماضی میں آپ کو یاد ہے جس پارٹی کو نکالا گیا اقتضاء سے اس کو آنے والے الیکشن میں جیتنے نہیں دیا گیا تو وہ اس اپنے ریکارڈ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ جہ اگر پی ٹی آئی کو نکال دیا گیا ہے تو پھر اب اس کو واپس نہیں آنے دینا جو مرضی ہو جائے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی سپورٹ مختلف جو سروے آ رہے ہیں اور ہمارا اپنا سروے بھی دکھا رہا ہے کہ گیپ جو ہے پاپولارٹی گیپ جو ہے پی ٹی آئی کا ان تمام ہتھکنڈوں کے باوجود بہت آگے ہے اور جو سیکنڈ پارٹی نظر آ رہی ہے وہ بہت نیچے ہے تو شاید اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ازاد امیدوہ جیت جائیں لیکن یہ ایک ایک مسلسل لڑائی ہے ایک سیاسی جدوجہد ہے ایک ڈیموکریٹک جدوجہد ہے اور گریجولی اس میں بہتری آئے گی لوگوں کو زیادہ سمجھ بھی آئے گی اور مجھے بتا دے مجھے بتا دے کتنے فیصد ٹرن آؤٹ آئے گا تو دھندلی کرنا مشکل ہو جائے گا ریزارٹ کو مینوکریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا دیکھیں اگر سکسٹی پرسنٹ سے اوپر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یا ففٹی فائیب سکسٹی فائیب سکسٹی فائیب کے درمیان آتا ہے تو میرا خیال پھر دھندی کرنی اتنی ایزی نہیں رہے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جیتیں گے ان کے لیے بھی اتنا سار نہیں رہے گا کہ وہ پھر جو ہے پارٹی چینج کریں اور تیسری بات یہ ہے اگر وہ تمام لوگ یا ان کے بھاری اکثریت جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا جیسے استقام پارٹی ہے اور خٹک صاحب کی پارٹی ہے جیسے یہ چھوڑ کے گئے ہیں اگر یہ ان کی بھاری تعداد بری تنہ شکست کھاتی ہے تو میرا خیال یہ بہت بڑا سگنل ہوگا پارٹی کے ان ان امیدواروں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت کر کہیں اور چلے جائیں گے تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا تو باری صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ ووٹ کن صورتوں میں مسترد ہو سکتا ہے اور ووٹ کو مسترد ہونے سے بچایا کیسے جا سکتا ہے پولنگ ایجنٹ اس میں کیسے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں دیکھیں پولنگ ایجنٹ کے لیے تو بنیادی کام یہ ہے کہ جو بھی ووٹر آ رہا ہے اس کو انشور کیا جائے کہ جو جس شناختی کارڈ کو لے کے آیا ہے وہ واقع وہ ہی ہے اب چونکہ جو ووٹر لسٹیں ہوں گی پولنگ ایجنٹس کے پاس وہ ڈیفرنٹ ہوں گی اس کے ان کی اوپر تصویریں نہیں ہوں گی جو پولنگ عملہ ہے اس کے پاس جو ووٹر لسٹ ہوگی اس پہ تصویر ہوگی اور یہ بہت ضروری ہے کہ پولنگ ایجنٹس جو ایسسٹنٹ پریزارنگ افسر ہے اور پولنگ عملہ اس کے برکت سابنے بیٹھیں وہ ان کو باہر ورانڈوں میں بٹھا دیا جائے یا باہر کسی اور کمرے بٹھا دیا جائے وہ قانون کی خلافت سے ہوگی دوسرا یہ کہ پولنگ ایجنٹس کو وقت سے پہلے وہاں پہنچنا چاہیے اور جو پولنگ جو عملہ ہے جب وہ سارا سیٹ اپ کر رہا ہو تو ان کو وہاں ہونا چاہیے خالی ویلڈ باکس دیکھنے چاہیے اس کو سیل اپنے سامنے لگتی ہوئے دیکھیں اور پھر فارم فورٹی ٹو پہ سائن کریں اور پھر جو بھی جو بھی ووٹر آئے اس کا شناختی کارڈ اس کا اس کو تصدیق کر لیں کہ وہ واقعی وہی ہے جو ہے اور کیونکہ بہت سارے مردہ لوگ انتقال کر گئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی ووٹر لسٹوں پہ ابھی تک موجود ہیں تو اس چیز کا امکان ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے آجیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ نظر رکھی جائے کہ جو عملہ ہے وہ جو جو بیلٹ پیپر ایشو کر رہے اس کی بیک سائیڈ پہ دستخد بھی کر رہے اور اپنا مہر بھی لگا رہے کیونکہ جس کے اوپر مہر نہیں ہوگی عملے کی جو ہے وہ دستخد نہیں ہوگے وہ گنتی سے باہر ہو جائے گا یہ دو تین چیزیں ہیں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں لیکن باخبر ہونا ارسٹیب ہونا بہت ضروری ہے تو سر بتا دیجئے گا کہ پولنگ ایجنٹ جو ہوگا اس کی حیثیت کیا ہوگی کہ اگر وہاں پر دھندلی ہوتی ہے یا اسے وہاں بیچنے نہیں دیا جاتا اسے زبردستی باہر نکال دیا جاتا ہے یا پھر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان ساری صورتوں میں اس کے پاس تیار کیا ہوگا اور پولنگ پولنگ سٹیشن پر اگر حالات اسکراب ہوتے ہیں تو کیا پولنگ سٹیشن کو بند کروانے کا شکایت کرنے کا کہ کس کس چیز کا اختیار پولنگ ایجنٹ کے پاس ہوتا ہے دیکھیں جو پریزائیڈنگ افسر ہے اس کو بہت پاورز دی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کو باہر نکالتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ سیل بنائے ان کو بتائیں اوبزارورز گروپ کو بتائیں الیکشن ایجنٹ کو بتائیں اپنے کینیڈیٹ کو انفارم کریں میڈیا کو انفارم کریں اور جتنا شور مچا سکتے ہیں مچائیں ایک قانونی اور آئینی اور پورا من طریقے سے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور میرا خیال اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا یہی ایک ہے دوسرا پولنگ اسٹیشن مت چھوڑے چاہے جو بھی ہو جائے پولنگ اسٹیشن کے اندر رہیں باہر جانے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے اور جو پولنگ اسٹیشن کے باہر کیمپ لگایا جاتا ہے جس کیمپ آپ کی لسٹیں تیاری جاتی ہیں دیگر چیزیں اس کی کتنی اہمیت ہوگی اور اگر وہ لگانے نہیں دیا جاتا تو کیا فرق پڑے گا نہیں میرا خیال اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ کسی بھی جو کسی پولنگ جو کیمپ لگا ہوا ہے کسی اور کینیڈیٹ کا وہاں سے جا کے آپ پرچی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے لیکن ایٹ تری زیرو زیرو پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اپنا نمبر اور باقی چیزیں اور کسی بھی جگہ چلے جائیں لیکن یہ کہ یہ مت کریں کہ پارٹی کا بیج لگا کے ووٹر کو اندر نہیں جانے چاہیے کیونکہ پھر آپ کا بیلٹ پیپر سپوائل کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بارسہ باہر میں مجھے یہ بتا دیں کہ کچھ مجوران ہمارے سامنے آئے جنہوں نے قرآن پاک پر حلف دیا اور کہا یہ کہ ہم دستبردار بھی نہیں ہوں گے ہم حلف کی پاسداری کریں گے اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا وہ الیکشن چھوڑ دیا ریٹائرمنٹ لے لیا کچھ بھی کر لیا تو ان صورتوں میں ان کے نی ڈیٹس کے لیے الیکشن میں جو داندلی کا ایک پروسیس ہے کیا کہیں گے دیکھئے کیا کر سکتے ہیں انسان انسان ہے سوائے اس کے کہ آپ نیمنگ اینڈ شیمنگ کریں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ افسوسناک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں تا بیسٹ ریونج از ووڈ اگر آپ ایسے لوگوں کو ووڈ نہ دیں جن کے بارے جنوں نے ایک دفعہ آپ کو ڈسا ہے تو جیسے حدیث شریف ہے کہ مومن ایک سوراک سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا تو سمپل بات ہے کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے آپ کے ووڈ کو بیچا ہے کیونکہ ووڈ تو آپ نے دیئے اس میدوار کو اس لیے نہیں دیئے کہ وہ خود کچھ ہے اس لیے دیئے کہ وہ کسی پارٹی کا نمینہ ہے اس کو کسی پارٹی نے نومینیٹ کیا ہے اور اس لیے ووڈ جو ہیں اس کے پاس رمانت ہے اور وہ رپریزنٹیٹو ہے اس لیے اس کو پہلی بات تو یہ کہ قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے اس کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے اور ایندہ کے لیے ایسے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے جو پارٹیوں کو اس طرح بدلتے ہیں پیسے لے کے آپ کے ووڈ کو جا کے بیچ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں سیبل سوسائٹی کو میڈیا کو زیادہ الیرٹ ہونا چاہیے زیادہ گہری نظر رکھنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی نیویں گیم شیمنگ کریں گے تو بہتری ضرور آئے گا باہر سب آخر میں مجھے بالکل یہ بتا دیں کہ اس وقت اگر آٹھ ماہ آٹھ فروری کو لوگوں کا ٹرن آؤٹ جو ووٹوں کا ہے وہ ساٹھ فیصد سے اوپر جلا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان داری کے انصاف اس کو اچھے طریقے سے منیج کر لیتی ہے جس طرح سے ابھی تک تو وہ کرتے آ رہے ہیں تو ہسٹری کریئٹ ہوگی آٹھ فروری کو ہسٹری تو ایسے کریئٹ ہوئی چکی ہے ہسٹری جو ابھی تک کریئٹ ہوئی ہے بنی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو ریزسٹنس ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی طریق میں کیونکہ ابھی ماضی میں تمیشہ یہ رہا کہ جس کو نکالا گیا اس نے کوئی مضاحمت نہیں کی اگر کی تو بہت جلدی گیو اپ کر دیا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی پرولانگڈ اتنی طویل جو مضاحمت ہے وہ کبھی بھی الیکشن لڑنے والی خاص طور پر جو پاپولر اتنی بڑی ملکی سطح پر پاپولر پارٹی نے نہیں آج تک کی چاہے پی ایم ایل این ہو پی پلز پارٹی ہو یا باقی جماعتیں ہو کچھ حد تک مضاحمت رہی ہے بلوچستان میں لیکن وہ فرق طریقے سے رہی ہے ایک ڈیموکریٹک پیسپل اور اور کانسٹیچوشنل سٹرگل اور ریزسٹنس جو پی ٹی آئی نے کی ہے اس کی وجہ سے ایک ملینز کا ایک نیا کیپیٹل لوگوں کا سماجی ایک سوشل کیپیٹل بنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ چاہے سوشل میڈیا پہ آگئی ہے گلی محلے میں آگئی ہے تو اس سے اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی بھی بلک کی جو جمہوریت ہے اس کو پنپنے پڑھنے بڑھنے کے لیے سوشل کیپیٹل کے بغیر وہ ممکن نہیں ہوتی اب ہے اصل ایشو اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا تاکہ ایک پیسفل ڈیموکریٹک پاکستان اصلی مہینوں میں آئے گوڈ گووننس پاکستان میں آئے اکونٹیبیلٹی کے سٹکچرز بہتر ہوں تو یہی ایک ہمارے پاس امید ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈوٹ پی اس سوال کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں گیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفورمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفورمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوں ٹیوپ چینل کو subscribe کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ